ہاں بنائیں گے آج یہ وہی سٹوک ہے جو ہم نے دال میں بنائے تھا بس یہ تھوڑا سا کھڑا زیادہ ہے اب ترچھی لائن لے کے جائیں گے ہم اوپر کی جانب اور جیسے ہم نے واو میں سٹوک بنائے تھا نہیں یہ ویسے گھمائیں گے اسے اس کے بعد ہم اسے رو کی طرح سلپ کر دیں گے جیسے بڑے رو کو ہم نے سلپ کیا تھا اسی طرح یہ بھی سلپ ہوگا اس کے بعد اگر ہم اس کی میجرمنٹ دیکھیں تو یہاں سے بنیں گے ہمارے تاج بنا دئیے گا اور اب میں تاج نہیں بنا رہی کیونکہ مجھے آپ کو نکات بتانے ہیں تو یہاں سے یہ تین نکات ہوں گے مطلب یہ تین نکات کا ہم سٹوک بنائیں گے اس کے بعد اس کے اندر ایک نکتہ آئے گا یہاں آدھا نکتہ آئے گا پورا نکتہ نہیں آئے گا اور اگر ہم یہاں سے لائن مارک کریں تو ترچھی لائن اوپر کی جانب ہوگی اور یہاں پہ آدھے نکتے کی جگہ ہوگی یہاں بھی آدھے نکتے کی جگہ ہوگی اس کے بعد ہا کی ایک اور ٹائپ ہے جو ہم اردو میں بھی لکھتے ہیں ویسی بنائیں گے سیم سٹوک بنائیں گے جو ابھی ہم نے اوپر بنائیا اس کو ترچھی نیچے لائن لائیں گے آپ آدھے کلم سے پتلی لائن کرتے ہوئے کلم کو کھڑا کر کے اوپر لے جائیں گے اور آہ وسلم کو دائیا جائے آدھے نکتے ہے ہم چھوڑ دیں آدھے نکتے کی جگہ اور کا چند نہیں کریں جو انگیں گے اور یہاں بھی اس کے تاج بنتا ہے جیسے اوپر ہا کے بنے گا تو اس کے اچھے سے ٹریسنگ کریں آپ لو